دیکھیں کہ اس وقت ہماری سوچوں کو صرف دو سوالات تک محدود کیا جا رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی قبل از وقت انتخابات کروانے میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر کیا پی ٹی ایم اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے ان دو سوالات سے آگے ہماری سوچ کو جانے ہی نہیں دیا جا رہا اور یہاں پہ دعا دیتا ہوں ان ماسٹر مائنڈوں کو جو کروڑوں لوگوں کی سوچوں کو بھی اپنی مرضی کی ڈائریکشن دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیا وہی امریکہ جس نے اسی امران خان کو کچھ عرصہ پہلے اقتدار سے ہٹایا آج اسی امران خان کو اقتدار کے ایوانوں سے دور رکھنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش نہیں کرے گا لہذا خان صاحب آپ کسی طور پر بھی کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مقتلعہ ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے قبل از وقت انتخابات تو ایک ناممکن سی بات ہے بلکہ مقررہ وقت پر انتخابات کو بھی کوئی نہ کوئی تاخیری حربہ اپناتے ہوئے ضرور آگے لے جائے جائے گا یا اگر مزید سٹریٹ بات کی جائے تو اس وقت تک انتخابات کو لیٹ کیا جائے گا جب تک آپ یا آپ کی جماعت کو بھوری طرح سے ڈیمج نہیں کیا جاتا ان تمام روایتی سیاست دانوں کی حب الوطنی کو دیکھتے ہوئے میرے لیے یہ بات حیرانگی والی نہیں ہوگی کہ انتخابات سے بچنے کے لیے یہ سیاسی لیڈران پاکستان کو ڈیفالٹ ڈیکلیئر کروانے کی حد تک بھی جا سکتے ہیں